اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آپ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کا آغاز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے لیے کیا کیا ہے تو جی آج کے ڈیلی روٹین ہے جو ہمارے گھر میں ایک روٹین ہے آپ لوگوں کی طرف بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہم سب کے گھروں میں خاص طور پر ایشین جو ہیں وہ تمام خواتین اپنے بہت سے ٹاسک جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں پورے کرتی ہیں تو ہماری ابتداء اور انتہا ہمیشہ کچن سے ہی ہوتی ہے چاہے وہ رات میں ہوں چاہے دن میں ہوں تو ہمیں صبح صبح جسے ہوتا ہے نمون جھاڑ سر پھاڑ وہ کچن میں آنا ہوتا ہے اور اسی طرح شام کو بھی ہم نے اپنا سارا جو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے کلین کر کے کچن سے نکلنا ہوتا ہے تو ابتداء ہو چکی ہے جی تو اس میں جتنی دیر ہم رہیں گے آپ کو آج کچن میں نظر آتے رہیں گے تو میں اس وقت بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ بچوں کی بھی آج کسی نے لیٹ جانا ہے اور کسی نے شام کو جانا ہے تو اس طرح یہ تھا کہ ہم مل کے ناشتہ کرتے ہیں تو اس وقت میں بنا رہی ہوں ناشتہ بیٹے کی پسند کچھ اور ہے بیٹی کی پسند کچھ اور ہے اور میری پسند کچھ اور ہے بہرحال جی ہم اس وقت جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا انڈا بنا رہے ہیں اس وقت سکرمبلڈ ایک جو ہے وہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے تو ہو گیا ہے ریڈی لیکن بیٹے کی فرمائش یہ تھی کہ پلیز میرے لیے آپ نے ایک جو ہے وہ بوائل کرنے اور مجھے وہی چاہیے تو بہرحال جی ہم اپنا ناشتہ ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹے کے لیے بھی ہم نے انڈے جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں تو اوکادو لیے میں نے یہ بھی میں کٹوں گی اور ساتھ جو ہے ناشتے پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سمال پیسز میں کٹ کے ساتھ رکھ لیں جس کا دل چاہے وہ ضرور تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے ناشتے میں ایڈ کریں بہت ہی ایک قسم کا آپ کا ہیلڈی ناشتہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس وقت تیار ہو گیا ہے میرے بیٹے کے لیے بھی ناشتہ اور میں بھی اپنا ناشتہ کر چکی ہوں بھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بیڈ ہمارا آ گیا یعنی جو ہم زیگ مولر سے بیڈ جو ہے وہ بشٹیل کروا کے آئے ہوئے تھے آج اس کی لیف رونگ تھی اور یہ بھی تھا کہ اسی وجہ سے بچے جو تھے وہ اس وقت تک گھر تھے کہ بیڈ جو ہے ہم خود ہی کمرے میں رکھ لیں تو بہرحال جی بیڈ آ گیا دیکھا تھا آپ نے اس دن ہمارے ساتھ ہی جو ہم نے پسند کیا تھا ارتضاء کے لیے تو آج ان کا بیڈ جو ہے وہ آ گیا پیکنگ ویکنگ آپ دیکھیں گے اس وقت انشاءاللہ تو کھولیں گے تو اس کو لیٹر آنی تو میں ساتھ ساتھ اس وقت کچن میں بھی کام کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ ان کا روم جو ہے ہم نے سارا ہی ٹھیک کیا ہے تقریباً سارے کلر ہر چیز ہم نے جو ہے وہ ان کے کلر سکیم جو ہے ان کی پسند کے مطابق بنا دیا ہے تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں آپ کو ان کا پورا روم دکھاؤں گی کہ اب ہم نے ان کا روم جو ہے وہ کس قسم کا بنا دیا ہے اس کے اوپر ہمارا اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم لگا ہے اور ٹائم بھی اس لیے لگا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ فرنیچر لینے جاتے ہیں تو جب وہ تین چار ہفتے کے بعد ملتا ہے تو اچھا خاصا جو ہوتا ہے وہ گیپ آ جاتا ہے اور اس دوران یہ ہے کہ اس دوران آپ اپنے کمرے کو سیٹ کرتے رہتے ہیں تو بہرحال جی اس وقت ہم اپنا بیڈ جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور اس کو جب سیٹ کر لیں گے پورے روم کو پھر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے تو بچے اب اپنا کام کر رہے تھے تو میں یہاں پہ آگئی ہوں اپنے قریبی سٹور میں ریوے یہ ایک سپر مارکٹ ہے اور مجھے چاہیے تھا سلاد تو جب میں مارکٹ میں انٹر ہوئی یہاں پہ اتنی مزے کی فریش سبزیاں تھیں فریش فروٹ تھا کہ وہ جو دل ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لینے کو چھاتے ہیں آپ یقین کریں لینے میں ایک دو چیزیں جاتی ہوں اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی بکٹ بھر کے جو ہے وہ میں زیادہ چیزوں کی لے آتی ہوں اور راستے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدل گئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی آپ سوچتے ہیں میں نے ایک دو چیزیں تو لینی ہے لیکن اتنا بیگ بھر جاتا ہے آتی وقت پتا چلتا ہے کہ میں نے اچھا خاصا وزنی بیگ جو ہے وہ بھر لیا ہے تو یہاں پہ بہت سے سیلٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بنے بنائی ہوتے ہیں آپ کا اگر نہیں موڈ ہو رہا کہ ہم سیلٹ خود بنائیں تو آپ ایسا بنا بنایا ریڈی میٹ سیلٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کمی ہے تو ضرور آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو ضرور آپ یہاں سے فریش سلاد لیں اور خود بنائیں تو یہاں پہ اور طرح کے بھی یعنی ایک تو آپ نے پیکنگ میں دیکھا ہے کچھ یہ تھا کہ آپ جیسے ابھی جا رہے ہیں اور آپ نے ایک چھوٹا سا باؤل بنانا ہے تو آپ فریش سیلٹ کا یہاں سے باؤل بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز یعنی سیلٹ کی ڈریسنگ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں اور اس میں آپ اولیو ان اوئل شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو میں وہاں سے جی سیلٹ لے کے اب گھرہ آگئی ہوں اب میں نے سوچا کہ میں کیا بنا ہوں تو میرے ذہن میں یہی آیا ہے کہ میں چکن پالک بنا لیتی ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں تقریباً ویک میں ایک دفعہ تو لازمی اس کو بناتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں پالک چکن بہت شوق سے کھایا جاتا ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر میں گوشت بناوں یا میں چکن بناوں تو اس میں سبزی کہیں نہ کہیں ضرور ایڈ کر لوں جیسے بھنڈی ڈال دیتی ہوں کریلے ڈال دیتی ہوں یا کوئی بھی قدو ہو تو یہ ہے کہ اگر آپ گوشت ڈال رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بیچ میں سبزی کو ضرور ٹچ میں رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت جی میں پالک چکن بنا رہی ہوں اور مجھے اس کے ساتھ تندوری روٹی بہت پسند ہے ہمارے گھر میں وہ تندور بھی ہے اگر دل کرے تو آپ طوی پر روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ تندور کے والی روٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھائیں تو یقین کریں بہت مزا آتا ہے اور میں اس پالک میں شلاگزانے ضرور ڈالتی ہوں یعنی کریم ضرور ڈالتی ہوں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا بن جاتا ہے اینڈ پہ اس میں تھوڑا سا بٹر شامل کر لیں اور سوکھی میتھی جسے ہم کسوری میتھی کرتے ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل کریں تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس وقت ہمارا ہو گیا ہے کھانا تیار کچھ دیر میں میں بناتی ہوں جی سیلٹ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا سیلٹ بن رہا ہے اور دوسرے روم میں جو ہے وہ بیڈ کو پیکنگ اس کی کھل چکی ہے اس کو بھی بچے تیار کر رہے ہیں میں سیلٹ بنا رہی تھی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پیزے کا آرڈر جو ہے وہ ہو چکا ہے تو پلیز ماما آپ ٹیبل پہ کھانا رکھیں ساتھ ہی دیکھیں کہ اس وقت ہم نے پیزہ بھی مگوا لیا تو وہ بھی آ رہا ہے تو بہرحال جی بچوں کا بنتا ہے کیونکہ وہ ابھی کام کر کے ہٹے ہیں انہوں نے بیڈ وغیرہ کھل ہے تو پیزہ بہرحال ان کا حق بنتا ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا وی لوگ ختم امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ